دوستو ان دنوں کانگریس کمانچ راجوں کے بیدھان سبہ چناؤں کو لے کر کافی ایک ٹیب مجرہ رہی ہے پچھلے کئی راجوں کے بیدھان سبہ چناؤں میں قراری حار اور کرناٹک میں ساندار جیت کے بعد اب کانگریس کی نظر تیہ لنگانہ بیدھان سبہ چناؤں پر ہے تیہ لنگانہ میں پارٹی اس بار ہر حال میں سب تحاصل کرنا چاہتی ہے جس کو لے کر کانگریس پارٹی نے اپنی پوری طاقت جھوگ بھی ہے تیلنگانہ بیدھان صفحہ چناؤں میں پارٹی وہاں ایک پر ایک نئے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے برے برے وعدے کر رہے ہیں اور اپنے برے برے نیتاؤں سے چناؤں پرچار کروا رہی ہے لیکن باوجود اس کے تیلنگانہ میں کانگریس ستہ میں آتی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ تیلنگانہ میں بی آریس اور ایم آئی ایم دو ایسی راجنیتک پارٹیاں ہیں جن کے کورڈ ووٹرز یعنی کسٹائی ووٹرز کو اپنے پالے میں کر پانا کانگریس کے لیے ایک بڑا چیلنگ ہے تیلنگانہ میں ان دونوں پارٹیوں کی پکر جمینی اصطر پر مضبوط مانی جاتی ہے اور ابھی بھی ورطمان میں تیلنگانہ میں بی آریس کی ہی سرکار ہے اور پچھلے دو چناؤوں سے بی آریس بھاری بہومت سے سرکار بناتی رہی ہے ایسے میں بی آریس کے کورڈ ووٹرز پر سیند ماری کر پانا کانگریس کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے اسی وجہ سے وہاں کانگریس بی جے پی سے زیادہ بی آریس اور ایم آئی ایم پر حملہ ہوئر رہتی ہے وہیں چناؤ پر چر کے دوران کانگریس نیتا راہل گاندھی نے تیلنگانہ کے مکہ منتری کے سی آر اور ایم آئی ایم چیف اصد الدین اویسی پر بی جے پی سے ملے ہونے کا عروف بھی لگایا ہے اس کے بارے میں جب ایم آئی ایم نیتا اکمر الدین اویسی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بتانے کے لئے کام نہیں ہے وہ دوسروں پر عروف ہی لگا سکتا ہے ہمارے پاس تو کام ہے ہم نے جنتا کے لئے کام کیا ہے اور جنتا ہمارے کاموں سے واقف ہے دوست آپ کو بتا دے کہ اس بار تیلنگانہ میں سیدھا مقابلہ بی آریس اور کانگریس کے بیچ دیکھا جا رہا ہے وہیں بھاجپا بھی اس بار بری مجبوطی کے ساتھ تیلنگانہ میں بیدان سوا چناؤ لر رہی ہے اور برے برے وادے کر رہے ہیں چاہے وہ گرے منتری امیستہ ہو یا پردان منتری نرین درمو دی ہو سبھی تابر تو ریالیاں کر رہے ہیں اور مدداتاؤں کا اپنی طرف لبھانے میں لگے ہوئے ہیں وہیں دیس کے صد سے چرچت نیتاؤں میں سے ایک اصدودین اویسینیوے اپنی پارٹی کے لئے چناؤ پر شر کرنا شروع کر دیا ہے اویسینیوے کی پارٹی ایم ایم نے پچھلے بیدان سوا چناؤں میں ساتھ سیٹوں پر ساندار جیت در کی تھی اور اس چناؤں میں پارٹی نے نو سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں باقی سیٹوں پر ایم ایم نے بیرس کو اپنا سمرتن دے دیا ان سب کو ملا کر دیکھا جائے تو تیلنگانہ میں راجنیتی ٹاپ لیول کے ہو رہی ہے باقی دوستو اب تو آنے والے سمی میں یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ تیلنگانہ میں سختہ کی تاج کس پارٹی کے سر سجتی ہے باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیں اور ایسے ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ وال کے بٹن کو جرور دبائیں تک کہ ہمارے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں